جائے ہندھ فرنڈز ستھات بھئیہ کے اس اپیسوڈ میں آپ سب ہی کا سواگت ہے ایک بڑی اچھی پویٹری مجھے ملی تھی اس میں لکھا ہے کہ سنو درعپدی تم شستر اٹھا لو اب گوویند نہ آئیں گے سنو درعپدی تم شستر اٹھا لو اب گوویند نہ آئیں گے کیونکہ اس کلیوگ میں اتنے کہر تم پر برس آئیں گے کہ کوئی نہ آئے گا بچانے سنو درعپدی اب تم شستر اٹھا لو گوویند اب نہیں آئیں گے منیپور جیسے گھٹنا ویسٹ بنگول کے ہاورہ میں ہوئی گی تب کیا بتایا جائے جو محلاؤں کی عزت کی دھجیاں اڑ گئی ہیں منیپور میں سیم وہی انسیڈنٹ بنگول پینچائت الیکشن میں ہوا ترینمول کانگریس کی لیڈر سویم ممتا بینر جی نے منیپور کے انسیڈنٹ کو اتنا کنڈیم کیا انہوں نے بی جے پی کو اتنا کھرا کھوٹا سنایا بولا کہ اب بتاؤ کہاں ہے بیٹی بڑھاؤ بیٹی بچاؤ آندولن ان کے ہی سٹیٹ میں ایک اتنی گھنونی حرکت پھر سے ہو گئی آٹھ جولائی کی حرکت ہے اور ایک محلہ جو کی الیکشن کے ہی چکر میں ان کے پارٹی کے ورکر ترینمول کانگریس لیڈر شری ممتا بینر جی کے پارٹی کے ہی میمبر نے کسی شخص کے ساتھ محلہ کے ساتھ اس کے ساتھ کیا کیا سیم منیپور کا انسیڈنٹ ہوا ہے آسالٹ کیا مولسٹ کیا سیکشولی اس کو ہیرائس کیا سیکشولی اس کو ایبیوز کیا اور اس کے بعد گاؤں میں پریڈ کروایا مطلب شرمسار ہے کیا بتایا جائے کس طریقے کے لوگ ہیں پورا موڈ خراب ہو جاتا ہے ایسے لگتا کہ کیا کر دیا جائے لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں اس مادھیم کے علاوہ اس مادھیم کے علاوہ ہم صرف اور صرف آپ تک یہ کہانی پہنچا سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں اگر کچھ ایسا بھی ہوتا ہے تو آپ ریپورٹ کریں آپ ترنت ریپورٹ کریں ترنت ویڈیو شیئر کریں چپ رہنے سے معاملہ سلشتہ نہیں ہے کوئی ویڈیو ہے جو چار مئی کو ہوا وہ آج منیپور میں نکل کر آ رہی ہے ساٹھ دن پہلے یہ آٹھ جولائی کو ہوا آج نکل کر آ رہا ہے ہمیں ترنت ریپورٹ کرنا پڑے گا مانا کہ الیکشن کے چکر سب بین تھا لیکن آپ سمجھ رہے ہیں الیکشن کے چکر میں یہ سب ہوا ہے تو چلیئے ہم شروع سے دیکھتے ہیں لیکن میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کہتا ہوں کہ ہمیں جو آئی ایس ایک آئی پی ایس جو چاہیے وہ ایک ایسا چاہیے جو کہ اگر ڈسٹرک میں ہو تو اتنا دب دبا ہو کہ کوئی غلط کام نہ کرے سپیسیفکلی ویمن اور ان مہلاؤں اور ہماری بہنوں بیٹیوں کے خلاف یہ جو ابھدر بیوہار ہے وہ تو کرنے کی چیشتہ نہ کرے بلکل ہمت نہ کرے اتنی دہشت ہونی چاہیے ایک آئی ایس آئی پی ایس بننا ہے اسی پرکار بننا پڑے گا اور کومنٹ سیکشن میں ایک لنک ہے اس لنک کو آپ جائیے اور فارم فل کریے پرسنل منٹرشپ پرسنل گائیڈنس کم سے کم اتنی بات تو آپ کو پچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے گا کہ آئی ایس بننے کے بعد آپ کی زندگی مطلب وہیں پہ فول سٹاپ نہیں لگ جاتا ہے کہ ہاں بس پریشم کر لی دیکھ رہے ہو سماج میں کتنے کیسے کیسے مددے ہیں ان سب کو جڑ سے اکھارنا ہے ان سب کو جڑ سے فیکنا ہے مہلاؤں کے اوپر اتیچار یہ چھوٹی راجنیتی یہ سماجک مددے یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن سب سے اوپر ہے ہمارے مہلاؤں بیٹیوں بہنوں کی رکشہ کرنا بچوں کی رکشہ کرنا عام جنتہ کی رکشہ کرنا ان حیوانوں سے آئی ہے بات سمجھ میں ایک عورت کوکی ہوتی ہے ملٹنٹ ہوتی ہے کوکی کون ہے ملٹنٹ کون ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی بینگولی پارسی سب سے پہلے ایک مہلہ ہے وہ ایک ماں ہے مہلہ کو ہمارے دیش میں ہمارے سشتری سنسار میں پاروتی کا روپ شکتی کا روپ سرسوتی کا روپ لکشمی کا روپ دیا گیا ہے اور پھر اپنی کنٹھا مٹانے کے لیے اس پاروتی کے ساتھ یہ بیوہار اس شکتی کے ساتھ یہ بیوہار لکشمی کے ساتھ یہ بیوہار کس طریقے کی دنیا میں ہم جا رہے ہیں یہ آپ کو تیہ کرنا ہے بھائی کہ آپ اگلے دو سال میں ایک آفیسر بنیے اور ایسی نیو رکھئے کہ دوہزار سینتالیس میں جب ہم ایک وشغورو کہلانے کا لائک ہوں تو یہ ساری چیزیں نہ آئیں کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ چیزیں جاتی ہیں یہ میرا بیچ ہے سلاح بہت لوگ کہتے ہیں کہ سر اس میں آپ اپنا بیچ بیچ رہے کیوں نہیں بیچ رہیں گے آپ کو ضرورت نہیں آپ مت لیجئے لیکن بہت لوگوں کو ضرورت ہے منٹرشپ کی پرسنل منٹرشپ کی گائیڈنس کی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈیزرف کرتے ہیں UPSC لیکن نہیں مل پاتا ان کو اور وہ سماج کیلئے بہت کچھ کر پاتے ہیں میں ان کے لیے کھڑا ہوں ان کے لیے لڑوں گا اور انہی کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ خون کھول اٹھے ان کا ان کا جذبہ اٹھے اور وہ کچھ کریں گے آگے جاکے مجھے بشواس ہے پرسنل منٹرشپ کے تھروں میں ان کو گائیڈنس دینا چاہتا ہوں کومنٹ سیکشن میں وہ فارم ہے فل کریں اس فارم کو اور بڑھئے آگے پورا قصہ میں ذکر کروں گا ڈیٹیل سیکشن میں ٹھیک ہے چلیے کیا ہوا بھائی یہ ریکھئے این آئی کی نیوز ہے بینگول پنچائت پول میں ومن ایلیجز اسالٹ کیا گیا مولیسٹ کیا گیا ٹی ایم سی ورکر دوالا آن ڈی پولنگ ڈے آپ کو یاد ہے نا بینگول میں جو پنچائتی الیکشنز ہو رہا تھا جس میں کمیونل وائلنس بھڑک گئی بینگول میں بم تک مل گئے بینگول میں اتنی بھینکر کمیونل وائلنس ہوئی کی مطلب انفرسٹرکچر اور یہ دیکھی ایسی کی تیسی ہوگی مطلب بہت پیسہ کھرچا کر آئے گیا ٹھیک ہے اسی بینگول الیکشن میں ٹھیک ہے آج جو ہے وہ شہید دیوست منایا جا رہا ہے بینگول میں جیت کا سمیہ ہے ممتاب انرجی مطلب کھلے باہوں سے لوگوں کا سواگت کر رہی ہیں جشن منایا جا رہا ہے لیکن اسی جشن میں کہیں ماتم بن رہا ہے گرام صبح کینڈیڈیٹ تھرزڈے alleged that she was فیزیکلی اسالٹیڈ سوچو یہ گرام صبح کی کینڈیڈیٹ ہیں یہ فیزیکلی اسالٹیڈ مولیسٹڈ تریمول پارٹی کے لیے جولائی آٹھ تاریک کو پولنگ ڈے کے دن یہ ہوا ٹھیک ہے وکٹیم alleged کی بھائی اس کو strip کیا گیا naked کیا گیا اور پریڈ کرائے گیا پورے کے پورے ویلچ میں election کے ٹائم پہ اور پورے جو مرد کی ذات ہے وہ دیکھتی رہی ہستی رہی کہاں تھے وہ لوگ کہاں تھے وہ پارٹی ورکر کسی کے اندر انسانیت نہیں جگی تھی کہاں تھے وہ لوگ یہ دیکھئے کیا ہے پورا ماملہ یہ آدھکاری بیان آیا ہے کہ ایک گرام صبح امیدوار نے گروہ کو آروپ لگایا گرام صبح کی امیدوار خود کنٹیسٹنٹ تھی سمجھ رہے ہو آپ کی نفرت اس لیول تک بڑھ گئی ہے کہ اپنے سامنے والے پرتیس پھردہ میں بھی اپنے سامنے والے کینڈیڈیٹ کو ہم اتنی بربرتہ کے ساتھ ٹریٹ کرے اگر وہ مہیلہ ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے اس کے ساتھ آٹھ جولائی کو پنچائی چناؤں میں مددان کی دن ترنمبول کانگریس کارے کرتا شارعر حملہ اور چھے چھاڑ کیا سمجھ پنچائی چناؤ کے دن ترنمول گنڈوں انہیں نربست کر پورے گاؤں میں گھумایا مددان جو آٹھ جولائی کو تھا جب مددان چل رہا تھا اسی گرام صبح کے ٹی ایم سی امیدوار حیمن رائے نام ہے اور کچھ ان ان کے سمرتن پورے لوگ اب نپے جائیں گے تتوں اور سنکلم پانجا رنویر پانجا یہ سب ان کے نام ہیں لگ بک چالیس سے پچاس اپدروی نے مددان ستھل پر میرے ساتھ بچ سلوکی کی پچاس لوگ تھے سمجھ رہے آپ ایسے لوگ چناؤ جیت کے کیا نیو کھڑی کریں گے جب اتنی ہی بدتمیزی یہاں ہو رہی ہے تو مہیلہ کے ساتھ اور یہی لوگ چناؤ جیت ہیں اور پھر ہمارا بھارت اندر سے کھوکلا ہوتے جاتا ہے انہوں نے میری چھاتی اور سر پر لاتھیوں سے وار کیا مجھے مددان کین سے باہر ڈھکیل دیا کچھ لوگ مجھے مار رہے تھے تو ہی منت رائے نے علی شیخ اور ان کو بولا کہ میری ساڑی کھولو ساڑی کی اندرونی پوشا کھولو مطلب کیا میں پڑ بھی نہیں پا رہا ہوں ابھی ابھی دو دن پہلے ایک بڑا کانڈ ہوا تھا ایک پھر کانڈ اگر جو سیم سزا ان کو ہوگی سیم ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ اب لنک کر سکتے ہیں جو ان کے دوشیوں کو سزا ملنی چاہیے اگر ترینمول کانگریس پارٹی کے ورکر ہیں تو کیا ان کو سزا ملنی چاہیے اس میں چالیس سے پچاس لوگوں کا ماننا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے مجھے 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 شاید آپ بھی ہو رہا ہوں کیونکہ ہم سمجھ سکتے ہیں کیا سیچویشن ہوگی اس میں پھر سمیں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کومنٹ سیکشن میں وہ فارم ہے وہ فارم بھر یہ ایک ایک اچھی نیو شروعات یہی سے ہوتی ہے کیونکہ نیو ہی جس کی گندی ہے وہ آگے جا گندہ ہی سوچے گا گندہ ہی راج ستھاپت کرے جس کی نیو اچھی ہے اچھے سماج سے آتا ہے اچھے لوگوں کے بیچ پڑھتا ہے ہم اچھا سماج بنائیں گے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جاہ ہند